چھو مر شاکر یہ بھی بتائے گا بچوں کے جگر اور گردوں کی پیوندکاری کے علاجگاہ نہ ہونے پر چیف جسٹس کافی برہم ہوئے ہیں کیا کہنا تھا مزید ان کا جی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار میں نے آج پی کے لائی میں بچوں کے جگر ٹرانسپلانٹ کی ادم سہولیات پر سخت برمی کا اظہار کیا ہے اور آئندہ سماعت پر وزیر سہت کو بچوں کے جگر کی پیوندکاری سے متعلق منصوبہ بندی کا ریکارڈ جو ہیں وہ طلب کیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ اگر وزیر سہت پنجاب کے پاس بچوں کے جگر کی پیوندکاری سے متعلق کوئی پلان ہے تو اس سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا جائے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار نے دوران سماعت مزید ریمارکس دیئے کہ اگر وزیر پنجاب کے پاس اس سے متعلق کوئی منصوبہ ہے تو ان کو بلالیتے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے اس دوران وزیر پنجاب عثمان بزار کی تعریف بھی کی اور کہا کہ وہ ایک اچھے اور نیک آدمی ہیں انہیں بلالیتے ہیں اور یہی پر بٹھائی رکھتے ہیں آج عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ پاکستان کیڈنیا لیور ٹرانسپلانٹ میں بچوں کی پیوندکاری سے متعلق ابھی تک کوئی ختمی فیصلہ نہیں کیا گیا جبکہ کسی بالک کی جگر کی ٹرانسپلانٹ سے متعلق اکتیس دسمبر کے اجلاس میں ختمی فیصلہ کیا جائے گا چیف جسٹس پاکستان نے سخت برمی کا اظہار کیا کہ میں بحیثیت قوم کے فرد شرمندہ ہوں کہ ہم پاکستان میں بچوں کے جگر کی پیوندکاری سے متعلق کوئی سہولیات فراہم نہیں کر سکے چیف جسٹس پاکستان نے مزید ریمارکس دیئے کہ بچوں کی پیوندکاری جگر کی پیوندکاری سے متعلق حکومت کوئی علاج گا تو مہیا نہ کر سکی البتہ اورنج لائن ٹرین بنا دی چیف جسٹس پاکستان نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت سے اورنج لائن ٹرین منصوبہ بھی مکمل نہیں ہو رہا وہ بھی ہم کروا رہے ہیں عدالت نے حکم دیا ہے کہ وزیر صحت آئندہ سماعت پر عدالت کے روبرو پیش ہو اور پاکستان کیٹنیاں لیور ٹرانس پلانٹ میں بچوں کے جگر کی پیوندکاری سے متعلق اگر ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے تو اس سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا ہے